بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین میرے بھائیوں بہنوں نوجوانوں پورے پاکستان سے یہاں پر موجود اور پوری دنیا میں عمران خان کے چانے والوں سب کو السلام علیکم نعرے بھی لگائیں گے لیکن بہت غور سے سننی ہے آج کچھ بہت واضح پیغام ہے سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور گلت بلوچستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی پختونخواہ کی عوام کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ پختونخواہ کی عوام نے طاقت کے ظور پہ اپنا منڈیر چھوڑی نہیں ہونے دیا آپ سب کو دعوت ہے آپ سب کو دعوت ہے پختونخواہ کی عوام کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور عمران خان کے ورکر اور وزیراللہ کی طرف سے آپ پختونخواہ ہیں ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور اب ہماری وہاں پہ گریپ ہے کسی کا پاپ بھی پختونخواہ میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا عمران خان نے ہمیشہ قوم کی بات کی ہے عمران خان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے عمران خان نے ہمیشہ اسلام کا وہ چہرہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام ایک دہشتگرد مذہب ہے عمران خان نے دنیا میں سفیر بن کے ثابت کیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور دنیا کو منوایا اور آج عالمی دن منایا جاتا ہے یہی عمران خان کا قصور تھا کیونکہ یہ بے غیرت یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں قادیانیوں کے غلام ہیں ہم واضح پیغام دے رہے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے عمر بالمعروف حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ جابِ حکمران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو اور یہ بھی حکم ہے کہ جابِ حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے ہم یہ جہاد کریں گے سن لو سارے آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں لیکن اگر یہ ظلم بننا ہوا اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتِ محفوظ رہی ہے تو خدا کی قسم آپ ہم جانی جہاد کریں گے بتاؤ کرو گے کرو گے لڑو گے حق کے لیے لڑو گے اپنی عزت کے لیے لڑو گے ظلم کے خلاف لڑو گے جہاد کرو گے انشاءاللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا ہزاروں عرب روپیہ لڑنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے این آر او دینے والوں تم بھی اس کرپشن میں ساہ شریک ہو تم بھی کرپشن کا حصہ ہو ہزاروں عرب لڑے جاتے ہیں اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے اور این آر او دینے والے کون ہیں این آر او دینے والوں تم ہار چکے ہو عمران خان جیل میں پیٹھ کے جیت چکا ہے تم ظلیل ہو رہے ہو اس کو جیل میں عزت بھی رہی ہے سپریم کور سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے میری پچیس کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا میرا ہزاروں عرب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا تمہیں جواب دینا پڑے گا ورہ تمہارے اوپر سوالیاں نشان ہوگا اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی پھر اس مل پہ بار بار قانون ٹوٹا ہے تم قانون کی پازاری نہیں کر رہے ہو سن لو تمام اداروں والے سن لو تمام میکموں والے سن لو تمام افسران سن لو تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے حلف اگر تم اس حلف کی پازاری نہیں کروگے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دوگے اور ان جانرہ طالعہ کو حساب دوگے قانون کو مت توڑو اپنے حلف سے مت پھرو حلف کی پازاری کرو موزبانی کہنے سے بی جی آئی ایس پی آر صاحب بی جی آئی ایس پی آر صاحب موزبانی کہنے سے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہم کوئی جانور نہیں ہیں سیاست تو کر ہی تم رہے ہو سیاست تو کر ہی تم رہے ہو کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو مدے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صافی بکاؤ جب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا کلموں بیچ چکے ہیں میرے پاکستانیوں پہچانو ان لوگوں کو پہچانو ان صافیوں کو جو کلم بیچ رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا انہوں نے ایک بات دیں گی اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے یہ ایک بات نہیں کر رہے فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے یہ ایک بات نہیں کر رہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان صافیوں کو پہچانو یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو تمہارا خلاف شاہر ہمیں بلیک میر کرو گے میں لانت بھیتا ہوں تمہاری صافت میں ایسی صافت میں لانت بھیتا ہوں میں صافی وہ ہے جو عرصہ شریف تھا جان چلی گئی نظریہ نہیں بیچا وہ تھا صافی صافی عمران ریاض ہے جبر پرداش کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا یہ ہے صافی یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے یہ جو صافت کر رہی ہے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے میں تمہیں چلے کرتا ہوں تمہارا ہاتھ اگاد ہے جو کہنا ہے کہو میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا یہ قوم میرا ساتھ دے گی ان کی نشاندہی کرو نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صافی نہیں لفافی ہے لفافی اب اب دی جے بڑھ کا بھی ساٹھوئیر لیتا ہے اپ ڈیٹ ہوا ہوئے آج دی جے بڑھ کا ساٹھوئیر تو اپ ڈیٹ نہیں ہو گیا دی جے بڑھ ازاد ہو جا یہ قوم ازاد ہے عمران خان تمہیں مبارک ہو تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بودھ توڑ دے آج گلگل بلتستان کشمیر پنجاب بلوچستان سن اور خیبر پخترخوا ایک قوم بن چکی ہے میں کے بودھ توڑ دی ہیں عمران خان مبارک ہو تمہارا خواہش تھا کہ میری قوم خوف کا بودھ توڑ دے یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بودھ توڑ دیا ہے اور بغیرتو بغیرتو سن لو یہ جو بغیرت نو سی دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں پسینہ تو نکل آیا پسینہ تو نکل آیا راستہ نہیں ملا لوگ روڈوں پہ رہ گئے خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے انجام تک پہنچا کے دم لیں گے لوٹا ہوا مال واپس لیں گے ہم اس انہاروں کو نہیں مانتے ہمارے لوٹے ہوئے ہزاروں عرب ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل ہے ہماری بچیوں کا مستقبل ہے وہ نوجوانوں سن لو نوجوانوں غوش سے میری بات سنو تلبا بھی سنو نوجوان بھی سنو پاکستان کی مائیں پاکستان کی بہنیں پاکستان کی بیٹیاں تم سے امید لگا کے بیٹھی ہیں تم نے کردار ادا کرنا ہے تم نے لیڈ کرنا ہے تم نے وہ نظام منانا ہے جس کے اندر ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی عزت ہو ہمارے نوجوانوں کا روزگار ہو پاکستان کا وقار ہو اور چوروں ڈاکوں کے خلاف آواز اٹھا کے ان کا وہ حال کرنا ہے کہ ان کو پاکستان میں جگہ نہ ملے بتاؤ کرو گے تحریر چلاو گے ڈرو گے تو نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے اگر ملک کا مستقبل اگر ملک کا مستقبل بہتر ہوگا تو آپ کا مستقبل ہی بہتر ہوگا ہم چند خاندانوں کو اپنی پچیس کروڑ نوجوان بچے اور بچےوں کا مستقبل تباہ نہیں کرنے دیں گے اب اب سب کو پتہ چل گیا نا پتہ چل گیا نا کہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں جب زور دکھایا تو وہ آدم سواتی جس کو خان سے بلے نہیں دے رہے تھے سبہ سال بجے لے کے گیر کھول دیئے کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان اللہ کا واسطہ ہے وہاں کو روک لے یہ تمہاری اوقات ہے عمران خان مبارک ہو تم جیت گئے تم جیت گئے تم جیت گئے یہ سارے بغیردھار گئے یہ سارے بغیردھار گئے یہ سارے بغیردھار گئے تمہیں اللہ جیل میں عزت دے رہا ہے ان کو اللہ طاقت کے ساتھ بھی ظلیل کر رہا ہے یہ اور ظلیل ہوں گے یہ اور اسواں ہوں گے انشاءاللہ اب آگے کیا کرنا ہے پہلے تو میدرہ پہلے تو میدرہ میں نے اپنی وہ عزت وہ پگڑی جس کو ہم کفن کہتے ہیں میرے قبیلے کی میری قوم کی میرے صوبے کی آپ کے حوالے کرتی ہے قسم اٹھاؤ کہ ہم سب نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے لڑنا بھی ہے آخری حد تک لڑنا ہے اور سارے وعدہ کرو سارے وعدہ کرو کہ آپ سب آپ سے آج کی عشاء کے بعد سارے نماز پڑھو گے اور نماز میں دعا کرو گے عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے ان فیرونوں کو ظلیل ہوتا دیکھنے کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم نے سر پہ کفن باندھیے اور عمران خان بھی رہا ہوگا ہر فیرون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے سن لو انشاءاللہ پوری قوم موسیٰ بن کے تم فیرونوں کا مقابلہ کرے گی موسیٰ پیدا موسیٰ پیدا اب ہم سب ملکے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا ہم نے کرنا ہے ہم نے بڑھنا ہے تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے آپ پہ نہ آئے اور یہ بھی سن لو آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ عاصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹریل ہوگا خواجہ عاصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا اور جن جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کہتا ہے جرنل فیض امید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے اور جرنل فیض امید ہمیں جہیز میں ملا تھا وراست میں ملا تھا تمہارا بابا تھا تمہارا جرنل تھا اپنا ادارہ ٹھیک کرو اپنے جرنل ٹھیک کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو ڈی جی سی ہم نے بنایا جرنل ہم نے بنایا ڈی جی آئی ہم نے بنایا اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں اچھا کرے تمہارے کھاتے میں اپنا ادارہ ٹھیک کرو اپنے ادارے کی اصلاح کرو اپنے ادارے کی اصلاح کرو میں ایک فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے میرا وہ غازی باپ جب میں ان کے ان کے اوچھے گندے پرچوں کی ویسے مفیور تھا تو جب وہ فوج ہوا تو مجھے واپس آگے پتا چلا کہ ناو مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا بے غیتو تم میرے باپ کے قتل ہو میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بندہ نہیں لوں گا لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی جو میرے ورکر شہید ہوئے جو میرے پارٹی کے لیے لیڈرہ ساتھ ظلم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر تم نے اپنی سمت درست نہ کی اور تم نے اصلاح نہ کی تمہیں جواب دینا پڑے گا آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں میں فوج کی وردی سے نہیں درتا میرے گھر میں وہ وردیاں ہیں میرے باپ نے جگہ لڑی ہیں میرے بھائی نے جگہ لڑی ہیں اس فوج کیلئے قربانی دی ہے اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے یہ ہماری فوج ہے اس میں ہمارے بھائی ہیں بارڈر پہ لڑنے والا ہر فوج ہی ہمارا بھائی ہے لیکن وہ کچھ پالیسیوں کے ویسے بدرام ہو رہا ہے تمہاری ویسے بدرام ہو رہا ہے ہم ان کو بدرام نہیں ہونے دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے اب تیار رہو اگلا جلسہ نو سی ہو یا نہ ہو اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا مریم میں آ رہا ہوں اگر منارے پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پتھاروں کا حصول ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں باراد بھی لے کے آتے ہیں پنگا مت لے نا بینڈے چورو پنگا مت لے نا خدا کی قسم پنگا لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں پکلہ دیش بھول جائے گا چھپ لے گی جگہ نہیں ملے گی تمہیں اب سب تیار ہو جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے آگے بڑھو گے اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں عمران خان کے وقلہ نے بتایا کہ عمران خان کے کیسے ختم ہو چکے ہیں پاکستانیوں سن لو ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے تیار ہو تیار ہو حق کے لیے تیار ہو میں آپ کو لیڈ کروں گا میں آپ کو لیڈ کروں گا بیلی گولی میں کھاؤں گا آگے میں ہوں گا پیچھے نہیں ہٹنا اگر آدم پیچھے اٹھے تو نہ تبارہ ایسا موقع ملے گا نہ تبارہ ایسا لیڈر ملے گا نہ تبارہ ایسی قوم ملے گی نہ تبارہ ایسا جذبہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں ہتگڑیوں میں لگا گے گسی ٹوہاں ان سب کو پکتون خواہ میں عمران خان کی حکومت ہے اب وہ حکومت اپنی گھرپ میں ہے گھرپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے ایسے مٹھی میں انڈر دا تھم مرد عمران خان جلد نمک دوں مدھرکے ہیں مدھرہ د4 ریز سنار کی ایک نوہار کی برداشت بہنکے بیا اب میں نو مائی پہ ایک بات کرتا ہوں آخر میں نو مائی پہ یہ جو نو مائی ہے اور نو مائی کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا آج بھی ہمارے برکر اس میں اتر ہیں سپریم کورٹ جو ہے اس افیسا نہیں سنا رہا میں نو مائی سے پہلے گرفتار ہوا تھا یہ بڑے گھر سے سنو میں گرفتار ہوا تھا نو مائی سے پہلے بوئی سے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ٹرچر کیا گیا انشاءاللہ اگلے جلسے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ نو مائی بہانہ ہے عمران خان نشانہ ہے یہ نو مائی مجھے پتا ہے ایک ہم پہ نو مائی سے پہلے تمہارے اندر ایک نفرت تھی میں اس نفرت کا گواہ ہوں ایک ایک بات بتاؤں گا ایک ایک بیان جو مجھے دلانے کے لیے تم نے ٹرچر کیا وہ ایک ایک لفظ بتاؤں گا تمہیں میں ننگا کروں گا ننگا اس قوم کے سامنے میرا ساتھ ہوگے عمران خان کے لیے ساتھ ہوگے کھڑے ہوگے نکلوگے لڑوگے مروگے اور جو وہ تمہیں مارے اس کو ماروگے بھی سعیس کے بعد اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب نہ ہم غلام ہیں تم آئین کو نہیں مانتے تو پھر ایسا آئین جو تم نہیں مانتے ایسا آئین پھر ہم بھی نہیں مانتے آ جاؤ دمازم مسک کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ پہلا دمازم مسک کلندر لندن میں دھولوں کے ساتھ باجوں کے ساتھ باراتیوں کے ساتھ اور جو سامنے آیا جو سامنے آیا تو گریزی میں کہتے ہیں he will face the music اس کو پھر ہم بول کتاب پہ مزہ چکھائیں گے اب آپ تیار رہو آپ کو کال آئے گی اس کال پہ آپ نے نکلنا ہے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ حقیقی آزادی لینی ہے خون تصینہ بہانا ہے دن من دھن کی بازی لگانی ہے لگاؤ نعرہ کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے ثوابی دور تھا یہ قریب ہے آواز جا سکتی ہے اگر نعرے میں جذبہ ہو عمران خان کو آواز جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عمران تیرے جان عصار بے شخص عمران تیرے جان عصار بے شخص سب کا جگری سب کا یار سب کا جگری سب کا یار نہ وہ باغی نہ غدار پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرہ میرا رشتہ کیا تیرہ میرا رشتہ کیا عمران خان زندہ باد پاکستان پائندہ باد آپ سور زندہ باد انشاءاللہ اگلا تمہادہ ماسکلندر پنجاب میں ہوگا انشاءاللہ سی عصد کشانہ سی عصد کشانہ سی عصد کشانہ موسیقی 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 موسیقی